یہ ہیں کشمیر کے دس سب سے مشہور کھانے جنہیں دیکھ کر موہ میں پانی آ جائے گا نمبر دس روگن جوش روگن جوش کشمیر کا سب سے پاپولر مٹن ڈش ہے اسے لال مرچ، دہی، پیاز اور خاص مسالوں کے ساتھ دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے اس ڈش کی خاص بات اس کا انوکھا رنگ اور گاڑھی گریوی ہے اسے نان یا چاول کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور اس کا سواد ہر بائٹ میں آپ کی زبان پر ڈک جاتا ہے واجوان کی دعوت میں یہ ڈش ضرور شامل ہوتی ہے اور اسے ہر نان ویز لور کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا چاہیے نمبر نو یخنی یخنی کشمیر کے سب سے پرانے اور پارمپرک وینجنوں میں سے ایک ہے یہ ایک ہلکی گریوی والی مٹن ڈش ہے جس میں دہی، ہلکے مسالے اور دھنیا کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا سواد اتنا سوفٹ اور لائٹ ہوتا ہے کہ اسے بچے اور بزرگ بھی بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں اسے خاص طور پر سفید چاول کے ساتھ کھایا جاتا ہے کشمیر میں شادی یا تیوہاروں کے دوران اسے ضرور بنایا جاتا ہے نمبر آٹھ کشمیری گاد کشمیری گاد ایک سپیشل ڈش ہے جسے دسمبر کے مہینے میں کسی خاص افسر یا تیوہار پر تیار کیا جاتا ہے اس وینجن کو عام طور پر مولی یا نادر سے تیار مچھلی سے بنایا جاتا ہے یہ ڈش شاکہاری اور مانسہاری سامگریوں کا مشرن ہے اس میں ڈالا گیا گرم مسالہ اور جڈھی بوٹیاں سواد کو اور برہا دیتے ہیں اس کے بننے کے ایک گھنٹے بعد ہی اسے پروسہ جاتا ہے جس سے یہ اچھی طرح سے پک اور بن جائے نمبر ساتھ کشمیری ہاک ہاک جسے کشمیری پالک بھی کہتے ہیں کشمیر کے ہیلدی اور پارمپرک کھانے کا حصہ ہے اسے بہت سادگی سے پکایا جاتا ہے جس میں کم مسالے اور پیاز لہسن کا استعمال ہوتا ہے یہ ایک سائیڈ ڈش کی طرح کھایا جاتا ہے اور اسے رائس کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے تھنڈ کے موسم میں اس کا سیون آپ کو اندر سے گرم رکھتا ہے جو لوگ سیمپل لیکن ہیلدی کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے ہاک بیسٹ آپشن ہے نمبر چھا نادرو یخنی نادرو یعنی کمل ککڑی جو کشمیر میں خوب کھائی جاتی ہے اسے دہی اور ہلکے مسالوں کے ساتھ پکایا جاتا ہے جس سے اس کا سواد بے حد رچ اور کریمی ہو جاتا ہے کشمیری پنڈتوں کے گھروں میں یہ ڈش اکثر بنتی ہے اور اسے چاول کے ساتھ کھایا جاتا ہے نادرو یخنی کو تیوہاروں اور خاص موقعوں پر ضرور بنایا جاتا ہے اور اس کا سواد کسی بھی فوڈ لور کو دیوانہ بنا سکتا ہے نمبر پانچ گستابا گستابا کو کشمیر کا ڈش آف سیلیبریشن کہا جاتا ہے اسے مٹن کیمہ سے بنایا جاتا ہے اور اسے تیار کرنے میں کافی سمیں اور محنت لگتی ہے اسے دہی کی گاڑھی گریوی میں پکایا جاتا ہے اور واجوان کی دعوت میں یہ آخری ڈش کے طور پر پروسی جاتی ہے گستابا کو کھانے کا مزہ تب دو گناہ ہو جاتا ہے جب اسے گرما گرم رائس یا نان کے ساتھ کھایا جائے نمبر چار مودر پلاو مودر پلاو کشمیر کا ایک خاص میٹھا چاول کا وینجن ہے اسے باسمتی چاول دودھ چینی اور سوکھے میووں کے ساتھ پکایا جاتا ہے اس میں الائچی اور کیسر کا فلیور اسے اور بھی خاص بناتا ہے یہ ڈش مٹھائی کی طرح کھائی جاتی ہے اور تیوہاروں کے دوران اس کا سواد الگ ہی آنند دیتا ہے یہ پلاو ہر میٹھا کھانے والے کو بے حد پسند آئے گا نمبر تین طبق ماز طبق ماز کشمیر کا ایک ایسا ڈش ہے جسے مٹن ربز کو ڈیپ فرائی کر کے تیار کیا جاتا ہے اسے خاص مسالوں اور گھی میں دھیرے دھیرے پکایا جاتا ہے جس سے اس کا سواد بہت ہی رچ اور لا جواب ہو جاتا ہے اس ڈش کی خاصیت اس کی کرسپی باہری پرت اور اندر کی جوسی ٹینڈرنیس ہے یہ اکثر شادی یا تیوہاروں میں سٹارٹر کے طور پر کھایا جاتا ہے اور مہمانوں کو امپریس کرنے کے لیے پروسا جاتا ہے نمبر دو کشمیری نان کشمیری نان جسے شیرمال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آم نان سے تھوڑا الگ اور زیادہ خاص ہوتا ہے اسے سوکھے میوے، کھویا اور چینی کے ساتھ بنایا جاتا ہے جو اسے میٹھا اور سوفٹ بناتا ہے یہ نان کشمیری کھانے کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے ناشتے میں چائے کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے ساتھ ہی اسے گریوی ڈشیز کے ساتھ بھی سرو کیا جاتا ہے اس کا سواد ہر کھانے کا مزا کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اسے ہر تیوہار اور خاص موقع پر ضرور بنایا جاتا ہے نمبر ایک کشمیری کھا کشمیری کھا وہاں کی سب سے فیمس ہربل چائے ہے جسے تھنڈی وادیوں کا جادوی پیے بھی کہا جا سکتا ہے اسے کیسر، الائچی، ڈالچینی، ادرک اور بادام کے ساتھ بنایا جاتا ہے یہ نہ صرف شریر کو تھنڈ کے موسم میں گرمی دیتا ہے بلکہ اس کا سواد بھی بے حد انوکھا اور فریش ہوتا ہے کعوہ پینے سے آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے اور یہ پاچن کے لیے بھی فائدے مند ہے کشمیر کی سردیوں میں کعوہ کا ایک اپ آپ کو پوری طرح سے ریلیکس کر دیتا ہے اور ہر ایک سپ ایک نئی تاجگی کا احساس کراتا ہے اب یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مد بھولنا